ہلو فرنس میں کامنی آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں کامنی اوفیسیل میں تو آج میں ماننگ بلوگ بھی نہیں اپلوڈ کر پائی کیونکہ آج میں جا رہی ہوں میکے سے سسرال اور آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ اتنا دن سے میں رہ رہی تھی میکے میں بی پی ایسی کا ایک جام ہو گیا تو اس کے بعد بھی میں کافی دن رہی اور اب مجھے جانا ہے لیکن بابو کے لیے مجھے بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ اب یہ سمجھ جب یہ آیا تھا نانی گاؤں تب یہ بہت چھوٹا تھا 3 منس کا تھا لیکن اب یہ 6 منس اس کا کمپلیٹ ہو گیا اور سب کو سمجھنے لگا ہے سب کو پہچاننے لگا تھا اور بہت اچھے سے وہاں انجوائے کرنے لگا تھا نانی ماں سب کے ساتھ اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا لیکن اب یہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو پتہ نہیں وہاں روئے گا سب کی یاد آئے گی اس کو کیا ایک دو دن تو ٹائم لگے گا وہاں سب کو پہچاننے میں اسے کیونکہ جب یہ گیا تھا بہت چھوٹا تھا لیکن اب یہ تھا بڑا ہو گیا ہے لیکن دادی گاؤں پہنچ کر گئے یہ پھر چاچو کو پہچان رہا تھا پہلے سے اور آیا بھی راستے میں چاچو کے ساتھ ہی اور اس کے چاچو ہی اسے گوید میں رکھے تھے اور گھڑا کے پھر چاچو اس کے بھائیاں ملے تو اس کے ساتھ کھلے لگا رویا بلکل بھی نہیں تو اچھا لگا مجھے اور بابو بھی نانی ماں کو بہت مس کر رہا اور میں بھی بہت زیادہ مس کر رہی ہوں کیونکہ تھری منٹس ہو چکا تھا وہاں پہ اور جب سے میری سادھی ہوئی 2019 میں تب سے میں فرسٹ وار اتنا دن رہی تھی تین مہینے تک تو چھوڑ کے جانے میں مطلب اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن کیا کر سکتے ہیں جانا تو تھا ہی اور آج میں مارننگ میں سوچی تھی کی بلوگ بھی اپلوڈ کروں گی لیکن نہیں کر پائی تو یہ بلوگ آج اپلوڈ کر رہی ہوں ایک ویڈیو بھی مجھے بنانا تھا کیونکہ میری بیڈ والی دوستوں کے لیے بہت ہی اچھے خبر ہے کیونکہ آپ لوگ کو تو پتا ہے وہ ستر ہزار ویکنسی پھر سے آ گئی ہے جو کہ ڈیلیڈ والی سب کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بی پی ایسی کا جو ایک جام ہوا تھا جس میں سب کے لیے بہت اچھی خبر ہے سب اپنے اپنے تیاری میں لگ جائیے باقی ڈیلیڈ والی کو ٹینسن نہیں لینا ہے آپ لوگ کا ریجلٹ اس میں جو بھی پاس ہے سب کا لگ بھگ ریجلٹ ہوئی جائے گا باقی دیکھیں اکٹوبر کے میڈ تک ریجلٹ آنے کی بولے ہیں ایسا چیئرمن سر اور پھر مارننگ میں دیکھیں بابو کھیل رہا ہے اپنے بھائیہ کے ساتھ اس کے بھائیہ ریڈی ہو گئے ہیں اسکول جانے کے لیے تو سسرال میں تو آسا کام تو بڑھ جاتا ہے بابو کی دادی ماں اور میں دو ہی لوگ ہیں کام کرنے کے لیے بانکی تو بابو کے چاچو اسکول میں ہی رہتے ہیں سب بابو لیکن کھیلتا ہے سب کے ساتھ دکاوی دادا جی کے پاس رہتا ہے لیکن ان کے دادا جی کا تبیہ تبیر ٹھیک نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں ان کے لیے ناستہ بنانے کے لیے اور بابو بھائیہ کے ساتھ کھیل رہا تھا تب تک بیچ بیچ میں میں آ کر کے دیکھ بھی رہی تھی لیکن ہماری یہاں بھی ہلکی ہلکی بارس بھی ہو رہی ہے اور پاپا کے لیے کم مسائلے پہ ہری سبجی میں بنا رہی تھی بانکہ ادھر تو مسائلے سب دے کر کے بنائی میں کیونکہ پاپا کے تبیہ تبھی ٹھیک نہیں ہے اور بابو کی دادی ماں بابو کو کھلا کر کر کے سلا دی تو میرے چینل پہ کل سے ڈیلی سٹڈی بلوگ آئے گا اور میں سسرال میں کیسے پڑھائے کروں گی اپنی بابو کے ساتھ وہ سارچی آپ لوگ سے سیئر کروں گی تو آج کا بلوگ میں یہیں پہ انڈ کرتی ہوں